موسیقی آج یہ ان کوئی پڑ گیا یہ اتنا محسن کش انشان ہے جو لومڑی کہتی ہے باقی جانوروں سے کہ سب سے بڑی غلطی ہم نے یہ کی جو ہم نے منگو کو باشچہ بنا دیا پاکستان دنیا کے افق پہ چمک رہا تھا اور پھر ایک دم نیچے سے کرسی کھس کی جیسے ہی وزارت عزمہ گئی قوم غلام ہو گئی ہم کوئی غلام ہیں فوج متنازہ ہو گئی عدلیہ بکاو ہو گئی الیکشن کمیشن مسلم لگ نون کا نوکر ہو گیا کوئی ہے ان سے پوچھنے والا کہ چار سال آپ کو پاکستان ہر سب ایک پیج پہ تھے انہوں نے کہا ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہ آج سے پہلے کسی کے تھے ہی نہیں ایک شخص یہ واحد وہ شخص ہے جس کوئی مینوفیکچرر بھی کہتے ہوں گے کہ ہم نے یہ کیا پروڈکٹ بنا دی وہ کہتے ہیں نا کہ ہتھان دیاں دیتی ہیں مرچکہ نال بھی نہیں کھل دیاں آج یہ ان کو ہی پڑ گیا ہے یہ اتنا محسن کوش انسان ہے یہ اتنا جھوٹا اور فروڈی ہے کہ میں جب کل شوکت خانم سے یہ تقریف فرما رہے تھے اور وہی باتیں چور ڈاکو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ آپ یقین کریں کہ ہمارا تعلق جس جماعت سے ہے اور یہ تمام لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ہیں ہمارا یہ مزاج ہے کہ جب اس پہ فائرنگ ہوئی اتنے فون مجھے آئے کے باجی جلسہ کینسل کر دے گئے ایون ہماری لیڈرشپ نے سوچا کہ ہم اپنا شیڈیول کینسل کر دے لیکن اس نے کہا کہ میں یہ لوگ مار سے جاری رکھوں گا اور جب اس کو موقع ملا اس نے وہی گالی گلوچ شروع کر دی سو آپ غور کریں کہ جب یہ کنٹینر سے گھرا میاں نواز شریف نے اپنے انتخابی مہم دو دن کے لیے ملتوی کر دی اس کو ہاسپٹل پوچھ دے گئے یہ کیا سمجھتا ہے یہ یہ سمجھتا ہے کہ بدتمیزی کر کے وہ جو الیکشن جیت کے مجھے یہ بتائیں کہ ہارنے والا بھی کتنے ووٹ لے رہے ہیں اس کو شرم نہیں آتی یہ سارے الیکشن جیتے ہیں اور کہتے ہیں الیکشن کمیشنر جو ہے وہ نولی کا غلام ہے یہ ان چند لوگوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ ہیں آپ غور کریں کہ جو کل اور پرسوں سے پاکستان میں ہو رہے ہیں ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں یا کوئی چھوٹا کسان آگ لگا دے تو اجددامیاں پان جاتی ہے جو لاکھوں ٹائر انہوں نے کل کے دو دنوں میں جلائے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا گورنر ہاؤس کا انہوں نے کیا حال کیا ہے کوئی ہے ان کے نزدی کسی چیز کی کوئی حرمت اپنے اقدار کی حوث میں یہ اتنے اندے ہو گئے ہیں کہ ان کو پاکستان کی بھی شکر دیں میں ہمیشہ جب سوچتی ہوں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آپ میں سے پتہ نہیں کسی نے وہ دیکھی ہے کہ نہیں ڈانکی راجہ اس میں ایک جملہ ہے جو لومڑی کہتی ہے باقی جانوروں سے کہ سب سے بڑی غلطی ہم نے یہ کی جو ہم نے منگو کو باشترہ بنا دیا سو یہ جو غلطی پاکستان کی تاریخ میں ہوئی ہے آپ دیکھئے گا انشاءاللہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ آج میں سوائے ملی نغموں کے کوئی اور نغمہ چلاؤں ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے حدود میں رہ کے بات کرے یہ نعرہ تو سب سے پہلے میاں نواز شریف نے لگایا تھا یہ آج ہمیں کی آئین اور قانون کی تلقین کر رہے ہیں اگر انہوں نے سوچا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے تو یہی تو ہم سب چاہتے ہیں تکلیف یہ ہے کہ اس کے حق میں مداخلت کریں تو پھر سب ٹھیک ہے اس کو وزیراعظم رہنے دیتے تو آج افواج بھی زندہ بات عدلیہ بھی زندہ بات اور باقی ادارے بھی زندہ بات میں تھوڑی سی آپ کو یاد دلاؤں کہ جب دوہزار تیرہ کے اٹھارہ کا ہمارا آخری سال تھا ایک مہم ہمارا سپریم کورٹ ہوتا تھا اور ایک مہم ہمارا دفتروں میں ہوتا تھا آپ سب کو یاد ہوگا کہ گلیاں ہماری پتھر پڑے ہوئے تھے سڑکیں اکڑی ہوئی تھی اور ساکر نصار صاحب نے ہمارے ترقیاتی فنڈ روک دئے میاں شاید نے جس چیز کا ذکر کیا یہ آج تک ہمارے فیتے کاٹ رہے ہیں سوئی گیس کے افتردہ تحریک انصاف والے ہمارے منصوبوں کے کر رہے ہیں انہوں نے فنڈ ہمارے لگائے اور اٹھارہ میں جو کچھ ہوا آپ کو یاد ہے چودری میدی ایسن کہتے تھے کہ میرے کمپیوٹر نے مجھے بتایا ہے کہ ہم الیکشن جیت چکے ہیں سو کمپیوٹر نالتے ہیں اوہ یہ نا جلکتی نہیں ہوگی میری آپ سب سے ایک ہی گزارش ہے دیکھیں مذہب کو ہمیں سیاست میں نہیں لانا چاہیے جو کچھ وزیر آباد میں ہوا ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ یہ واقعہ دوبارہ ہوں موسیقی